بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے پروگرام ہے پاکستانی زراعت اور ہمارا اور آپ کا رابطے کا نمبر 0333-5121879 جس پہ آپ روزانہ بارہ بجے سے دو بجے تک ٹیلی فون کال کر کے زراعت سے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں تو ابھی بڑھتے ہیں ٹیلی فون کال کی جانب دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کون کالر ہیں کہاں سے ہیں اور وہ کیا پوچھ رہا چاہ رہے ہیں ہیلو اسلام علیکم بسم اللہ یورپ کون سے یہ ملک میں ہے ڈنمارک ڈنمارک سے بول رہے ہیں تو ادھر گجرات میں گجرات سے ہے آپ کا تعلق منڈی بہت دین پہلے تو گجرات تھا مہارا منڈی بہت دین ماشاءاللہ کون سا گاؤں ہے آپ کا شاہدی چالیس چک یہ رنمل کے پاس ہی ہے یہ کٹیالہ شیخہ کے پاس ہے حکم فرمائیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ کل دار درست کیا ہے جی ان میں سے کون تا وائٹماندار یہ کپوکے تازم ہستے ہیں پسوار بور ہو گیا یہ اچھا دیکھیں ہر علاقے کے لیے ایک خاص آب و ہوا چاہیے ہر فروٹ کے لیے اور اب یہ ہے کہ گرم علاقوں کے مختلف پھل کے درخت ہیں پھل کے باغات ہیں اور سرد علاقوں کے لیے مختلف ہیں ہر گلیرہ رنگ و بو دیگرست وہ کہتے ہیں کہ ہر پھول کا رنگ اور اس کی خوشبو مختلف ہوتی ہے اسی طرح ہر پھل کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ کے ہاں سٹرس بہت زبردست ہوتا ہے یہ کنو ہو گیا مارٹا ہو گیا یہ آب و ہوا آپ کو منڈی بہت دن کے لیے بہت اچھی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی نئے لگانے چاہتے ہیں نئے بھی بہت سارے پھل ہیں جن پہ آپ کر سکتے ہیں خاص ہے نہیں آمدن اگر اس کی صحیح دیکھ بال کی جائے آپ میرے پروگرام دیکھتے ہیں تو اس میں میں نے سٹرس کے بہت زیادہ ابھی کل یہ امریکہ سے چھتیس چک کے چیما صاحب کا فون تھا تو ان کو میں نے کافی ساری ٹپس دیں ہیں آپ بھی پلیز وہ پروگرام دیکھیں اور ان پہ عمل کریں گے تو وہ باغات یہ بہت فائدے والے ہیں یہ بہت زیادہ اگر ان کی صحیح منجمنٹ کی جائے تو بہت فائدہ ہے ٹھیک ہے نا انگور لگائیں انگور کے لیے آپ کو تھوڑا ایسی زمین چاہیے جس میں پانی کی ڈرینج بلکل صحیح سسٹم ہونا چاہیے پانی آب نکاسی آب کا نظام وہ بہت زبردست ہونا چاہیے اگر تھوڑا سا بھی پانی ٹھہر جائے تو وہ سمجھیں کہ بادام کا درخت جو ہے وہ سوک جاتا ہے پودے آپ کو لے دیں گے ہم آپ کو گجر خان سے افتخار صاحب ہیں ہمارے فروٹ کے ایکسپرٹ ان کی ایک بہت اچھی نرسری ہے تو وہاں سے آپ کو یہ پودے مل سکتے ہیں فون نمبر میں آپ کسی وقت مجھ سے لے لیں نمبر اس وقت تو میرے موبائل میں ہوگا دیفینیلی تو ان کا نمبر ان کا کانٹیک نمبر میں دے دوں گا یا کسی پروگرام میں یا اسی پروگرام کے انڈ میں میں افتخار صاحب کا نمبر دے دوں گا آپ وہاں سے آپ نوڈ کر لیں ٹھیک ہے اور بھی ہیں ان کے پاس انگور کی بہت ساری ورائٹیز ہیں اور خاص طور پر انگور یہ چونکہ ایسے علاقے کا ہے ایسی ورائٹیز انہیں اٹیلین ورائٹیز انٹروڈیوز کرائی ہیں یہاں پہ خاص طور پر پرلٹ ہے اور کنگز روبی ہے ایسے جو مونسون سے پہلے پک جاتی ہیں تو جب مونسون ہو تو یہ پرابلم آ جاتا ہے اس پہ پاڑری ملڈیو کا بیماریوں کا آ جاتا ہے کیڑے مکوڑے کا آ جاتا ہے پھر بعد میں خاص طور پر جو بھیڑے وہ بہت تنگ کر دی ہے تو اس لیے ایسی انہوں نے ورائٹی انٹروڈیوز کرائی ہے جو مونسون سے پہلے پک جاتی ہے ارلی مچورنگ ورائٹیز ہیں میرا اے ڈاوٹ صاحب زیادہ ایٹ ہوت میل ڈاوٹ کام میرے تو جمل صاحب میرے ہر پروگرام میں نیچے دیا ہوتا ہے اپنا کانٹیکٹ نمبر یہ والا 0333 512 1879 اور ساتھ ای میل بھی بہت سارے لوگ ای میل کر کے آج آن کے بارے میں اور بہت سارے ابھی لنڈن سے مجھے ای میل محصول ہوئی ہے وہ صاحب انہوں نے بکریوں کے بارے میں بیتل کی بریڈز کے بارے میں اور ان کی قسموں وہ پوچھیں ہیں ہاں جی تو آپ کر سکتے ہیں مجھے چالیں بلکو ٹھیک ہے آپ کو بسے پروگرام کیسے لگتے ہیں ماشاءاللہ بس دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا خیال رکھیں اور جتنے بھی ڈینمارک میں دو پاکستانی ان سب کو میری طرف سے سلام دیں ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اور اس پروگرام کا آخری سیگمنٹ ایس یوزل وہ ہے حدیث مبارک تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو اور چلنے والا بیٹھنے ہوئے کو اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کریں بخاری شریف اور مسلم سے یہ کوٹ کر رہا ہوں اللہ رب العزت ہمیں احادیث پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت آپ سب کو اپنا اپنی حفظ و امان میں رکھیں اپنا خیال رکھیں اپنے ڈور ڈنگر کا خیال رکھیں اپنے باغات کا خیال رکھیں اپنے عزیز و اقربہ کا خیال رکھیں اور خصوصاً اپنے پروڈوسیوں کا خیال رکھیں اسی کے ساتھ ڈاکٹر شرف صاحب زیادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی بشرتے کے زندگی نے وفا کی خیم اللہ